پوری دنیا میں جاپان ایک ایسا ملکے جہاں کے مارکٹ میں بہت ہی عجیب و غریب سامان بکتا ہے جی ہاں پیشے جاپان میں پائے جانے والے کچھ ایسے فنی پروڈکٹس جو بہت ہی یوسفل بھی ہے اور یوسلیس بھی تو چلیے ساتھ میں دیکھتے ہیں نمبر ٹین اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جو مورننگ میں آپ سے پہلے اٹھ کر ناستے میں آپ کے نیوز پیپر کو چبا کر اس کی دجیاں اڑا دیتے ہیں تو آپ کو ضرورت جاپان کے بی بی نیوز پیپر کی جی ہاں جاپان میں آٹھ مہینے سے تین سال تک کے بچوں کے لیے ایک بی بی نیوز پیپر بنایا جاتا ہے جی ہاں بچوں کو چبانے کے لیے شپیشل نیوز پیپر بنایا جاتا ہے جو پیکنگ میں بقاعدہ جاپان کے مارکٹ میں بکتا ہے نمبر نائن اگر آپ کو ٹراولنگ کے دوران نیند آتی ہے اور میند میں آپ اپنا سر کسی کے بھی کندے پر دے مارتے ہو تو آپ کو ضرورت جاپان کے اس پروڈکٹ کی جس کا نام ہے نائٹ ٹرین کیپ یہ پروڈکٹ نیند میں آپ کے سر کو ایک دم سیدھا رکھنے کا کام کرتا ہے اور آپ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکتے ہو اگر آپ میں سے کوئی جاپان جانے والا ہے تو میرے لیے اس پروڈکٹ کو ضرور لیتے آنا نمبر ایٹ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں میں آئیس ڈروپ ڈالے ہیں ان کو آنکھوں میں ڈالنا بہت مشکل کا کام ہوتا ہے کیونکہ بار بار آپ کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہے ایسا ہی لوگوں کو دھیان میں رکھ کر جاپان میں ایک نیکسٹ لیول کا انوینسن کیا گیا جی ہاں ایک ایسا چسمہ ڈیزائن کیا گیا جس کی مدد سے آپ ایزلی اپنی آنکھوں میں آئیس ڈروپ کو ڈال سکتے ہو بینہ کسی کی ہیلپ لیے سچ میں یہ پروڈکٹ بہت ہی یوسفل ہے نمبر سیون سموکنگ کرنے والے سموکرز سٹائل مارنے کے لیے اپنے پاس لائٹر ضرور رکھتے ہیں مگر ابھی دور سویک کا ہے اس لیے جاپانی لوگوں نے سولر سے چلنے والے لائٹر کا انوینسن کر ڈالا جی ہاں سولر لائٹر کا اس سولر لائٹر کے سرے پر ایک سپرینگ لگی ہوتی ہے جس پر سیگرٹ کو کچھ اس طرح سے فٹ کر کے اسے کس دیر دھوپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے اور آپ کی سیگرٹ بڑے آرام سے جل جائے گی میرے خیال سے یہ انوینسن دنیا کا سب سے فالتو انوینسن ہے کیونکہ ایک سیگرٹ کو جلانے کے لیے کون اتنا تام جھام کرتا ہے بھائی نمبر سیکس اگر آپ اپس میں کام کے وقت جھبکی مارنا چاہتے ہو اور آپ کو ضرورت ہے ایک پیلو کی اور آپ نہیں چاہتے کہ اس پیلو کے بارے میں کسی کو پتا چلے تو آپ کو ضرورت ہے جاپان کے ڈکسنری پیلو کی جی ہاں جاپان کا یہ پیلو باہر سے تو ڈکسنری جیسا دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے یہ ایک پیلو ہے جسے آپ اپنے ڈیکس پر رکھ کر بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہو میرا مطلب ہے آرام سے سو سکتے ہو اور اسے یوز کرنے کے بعد آپ اسے اپنی فائلوں کے بیچ میں بڑے آرام سے چھپا بھی سکتے ہو نمبر فائی ہم اپنے کان کو ساف کرنے کے لیے کوٹن سٹیک یا ماچس کی تلی کا استعمال کرتے ہیں مگر جاپانی لوگوں کا سویگ سب سے ہٹ کر ہے انہوں نے کان ساف کرنے کے لیے بھی گیجٹ بنا رکھا ہے جی ہاں ایک ایسا گیجٹ جس کے سیرے پر ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے کان کو اندر سے ایکسپلور کر کے اسے ساف کر سکتے ہو مگر اپنے کان کو اندر سے دیکھ کر ساف کرنا یہ سچ میں بہت ہی گینونا ہے نمبر فور بریٹ کے ساتھ بٹر کھانا کس کو پسند نہیں ہوتا بٹر الگ لگ فیور میں اور کئی طرح کی پیکنگ میں دنیا بھر میں بکتا ہے مگر جاپان پوری دنیا سے ایک قدم آگے رہتا ہے جی ہاں جاپان میں بٹر سٹیک سیپ میں بھی ملتا ہے گلو سٹیک جیسا دیکھنے والا یہ بٹر سٹیک ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں چھوری سے بریٹ پر بٹر لگانا نہیں آتا نمبر تری اگر آپ کو آپ کے ناک کا شیپ پسند نہیں اور سرجری کروانے کا پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ یوز کر سکتے ہو جاپان کے نو شیپ پر پروڈک کو لگاتار ایک سے دو مہینے تک دن کے کچھ وقت اس پروڈک کو اپنی ناک پر کچھ اس طرح سے فٹ کرنا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروڈک آپ کے ناک کا شیپ بدل دیتا ہے حالانکہ یہ پروڈک شرچ میں کتنا یوسفول ہے یہ بتانا مسکل ہے اور اب یہ پروڈک انڈیا کے بھی مارکٹ میں اویلیبن ہو چکا ہے نمبر ٹو ایسے لوگ جو پورا دن بس بکری کی طرح کچھ نہ کچھ چباتے رہتے ہیں میرا مطلب ہے بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے ڈائیٹ کرنا بہت مسکل کا کام ہوتا ہے مگر جاپانی لوگوں نے اس کا بھی ایک ایسا حل نکالا ہے کہ آپ کی ہسی نہیں رکنے والی جی ہاں جاپان میں ایک ایسا باؤل ملتا ہے جس کے مدد سے آپ اپنے دماغ کو بے وکوب بنا سکتے ہو کہ آپ نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے دراصل یہ ایک ایسا ہاپ باؤل ہوتا ہے جس کے سیرے پر ایک میرر لگا ہوتا ہے جو فوڈ کی کونٹیٹی کو ڈبل دکھاتا ہے اور آپ کے دماغ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بہت سارا کھانا کھایا ہے سچ میں یہ دنیا کا سب سے فالتو انوینسن ہے نمبر وان اگر آپ بارس کی سیزن میں گھر سے نکلتے وقت چھاتا لے جانا بھول جاتے ہو تو پھر پیش جاپان کا ٹو ان ون پروڈکٹ امریلا ٹائے یہ پروڈکٹ ٹائے کے ساتھ امریلا کا بھی کام کرتا ہے اور نہ ہی اسے پورا دن ہاتھ میں پکڑ کر گھومنے کی ضرورت ہے یہ الگ الگ کلر میں اور الگ الگ پیٹر میں جاپان کے مارکٹ میں بکتا ہے موسیقی